یہ سٹینڈ امریکہ میں بنتا ہے اور اس کی کوسٹ آف پروڈکشن صرف تین ڈالر یعنی تین سو سے ساڑھے تین سو روپے ہے اس سٹینڈ کو پاکو ہند میں لاکر تین لاکھ سے پانچ لاکھ روپے میں فروکس کیا جاتا ہے اور آپ کو لوٹا جاتا ہے ڈاکٹروں کو ان روپوں کا کمیشن ملتا ہے اس لئے وہ آپ سے بار بار کہتا ہے کہ انجیو پلاسٹی کرواو انجیو پلاسٹی آپریشن کبھی کسی کا کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ ڈاکٹر جو سپرنگ دل کی نالی میں رکھتا ہے وہ بلکل پین کے سپرنگ کی طرح ہوتا ہے کچھ ہی مہینوں میں اس سپرنگ کی دونوں سائڈوں پر آگے اور پیچھے بلوکیج فیڈ اور کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آتا ہے دوسرا ہارٹ اٹیک ڈاکٹر کہتا ہے دوبارہ انجیو پلاسٹی کرواو مریض لاکھوں روپے لٹاتے ہیں اور اس کی زندگی اسی میں نکل جاتی ہے مزید جانتے ہیں اس بیماری کا علاج نمبر ایک ادرک یہ خون کو پتلا کرتا ہے یہ درد کو قدرتی طریقے سے نوے فیصد تک کم کرتا ہے نمبر دو لحسن اس میں موجود ایلیسن انسر کولیسٹرول اور بلیڈ پیسر کو کم کرتا ہے اور دل کے بلوکیج کو کھولتا ہے نمبر تین لیمو اس میں موجود ویٹامین سی انٹی آکسوائیڈینڈز اور پوٹاشیم خون کو ساف کرتے ہیں یہ بیماری کے خلاف مزاہمت بڑھاتے ہیں نمبر چار ایپل سائیڈر وینیگر اس میں نوے قسم کے اناثر ہیں جو جسم کے سارے احساب کو کھولتے ہیں پیٹ ساف کرتے ہیں اور ثقابت کو مٹاتے ہیں ان چیزوں کو اس طریقے سے استعمال میں نائے ایک کپ لیمو کا رس لیں ایک کپ ادرک کا رس لیں ایک کپ لہسن کا رس لیں ایک کپ ایپل سائیڈر سرکہ ان چاروں کو ملا کر دیمی آنچ پر گرم کریں جب تین کپ رہ جائیں تو اسے تھنڈا کر لیں آپ اس میں تین کپ شہد ملا لیں روزانہ اس دوا کے تین چمچ صبح خالی پیڑ لیں جس سے سارے جسم کی بلوکیج ختم ہو جائیں گی یعنی شریعانیں کھول جائیں گی آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب اس دوا سے اپنا علاج کر سکیں اگر کوئی شخص گھر میں اکیلہ ہے ایسے میں اچانک اسے سینے میں تیز درد ہوتا ہے جو اس کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا جبرو تک پہن جاتا ہے ایسے میں متاثر شخص دل کے دورے سے بچنے کے لیے یہ اقدامات کرے چونکہ زیادہ تر لوگ دل کے دورے کے وقت اکیلے ہوتے ہیں بغیر کسی کی مدد کے انہیں سانس لینے میں تکریف ہوتی ہے وہ بے ہوش ہونے لگتے ہیں اور ان کے پاس صرف دس سیکنڈ ہوتے ہیں ایسی حالت میں مقتلا شخص زور زور سے خانس کر خود کو عام رکھ سکتا ہے ایک زور کی سانس لینی چاہیے ہر خانسی سے پہلے اور خانسی اتنی تیز ہو کے سینے سے تھوک نکلے جب تک مدد نہ آئے یہ عمل دو سیکنڈ کے وقفے سے دوہرائی جائے تاکہ دڑکن عام ہو جائے زور کی سانسیں پھیپڑوں میں آکسیجن پیدا کرتی ہیں اور زور کی خانسی کی وجہ سے دل سکڑتا ہے جس سے خون باقائدگی سے چلتا ہے جہاں تک ممکن ہو اس ویڈیو کو شیئر کریں ایک دل کے ڈاکٹر نے یہاں تک کہا کہ اگر ہر شخص اس پیغام کو دس لوگوں کو بیجے تو ایک جان بچائی جا سکتی ہے آپ سب سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل معلومات کا سفر کو سبسکرائب کریں ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ